بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شخصیات کو دعوت دیتے ہیں جو امت مسلمہ کی اس وقت کی معاشی بدحالی کو دیکھتے دیکھتے ہوئے اور اپنے علم کی روشنی میں اس کا علاج بتاتے ہیں کہ معاشی خوشحالی کیا تھی معاشی بدحالی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس سلسلے میں آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق خان صاحب جرش صاحب میں آپ کو قوامہ خوشحامدید کہتا ہوں جرش صاحب الحمدللہ میرے خیال میں بیس سال ہو گئے ہیں آپ کو سوشل ایکانومی پر کام کرتے ہوگے زکاة بیس سوشل ایکانومی اور میرے خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے شخصیت ہیں جن کی بڑی کاؤشوں کے بعد پوری امت مسلمہ کے اندر ایک انیسٹی ہے جس کے اندر زکاة ایجوکیشن سینٹر کام کیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ مبنی بر زکاة میشت کے اوپر ہے ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ زکاة ترک زکاة کی وجہ سے ترویج سود ہو چکی ہے اور ترویج سود کی وجہ سے ترک جہاد ہوا اور امت مسلمہ آج غلام ہو کر دنیا کے سامنے بیک مانگ رہی ہے اس اس لئے میں ڈاکٹر صاحب اپنی ڈاکٹرین کے اندر جو بیان کر رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا جو کنکلوئین ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اس کھوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اپنے اسلاف کے اس مقام پر پہنچنے کے لیے معاشی خوشحالی کے لیے جب تک نظام زکاة و عشر کو اپنے اوپر اس کی روح کے ساتھ نافذ نہیں کرے گی تب تک امت مسلمہ معاشی خوشحالی کے بجائے معاشی بدالی میں ممتلا رہے گی اور اللہ کی پکر اور اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے وہ مشکلیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادیس پاک میں بیان فرمائی تھی وہ ہم پہ عذاب بن کے اترتے رہیں گے تو آج ہم ڈرشت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ ڈرشت صلی اللہ علیہ وسلم نظام زکاة ہے کیا اس کی ایسنس کیا ہے اس کی اتھارڈی کیا ہے بہت مربانی آپ نے انتہی اہم ٹراپک پہ جو بریفنگ خود ہی ایک جسٹ بیش کر دی ہے میں آپ کا ممنون ہوں آپ نے ڈریکٹ جو سوال فرمایا ہے بہت صحیح ہے کہ نظام زکاة ہے کیا تو اس کا بریف یہ ہے کہ یہ اللہ کے عمر کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روح سے عمرہ کو دولت مندوں کو حرس بخل اور وہن کے متوقع امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے طور پر فرض آیت کیا ہے مسلمانوں پر ہے وہ زکاة ہے تو اس میں اس نظام اور اس کے لیے نظام چاہئے اس نظام کی روح سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرپشن کے تمام امکانات ختم کر دیے جائیں اور دوسری میجر بات یہ ہے کہ غربت کے انصداد کا مکمل اتمام کیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے نظام چاہئے نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہے عاملین زکاة کا نظام عاملین کا فرض ہے کہ وہ عمرہ کو دولت کی ہرس سے ان کو پیوری فائی رکھنے کے لیے اور اس کی ایک لفظ ہے انہینسمنٹ ان کی گروہت کے لیے ان کو ریفائن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ان کو ان لارج کرنے کے لیے اور ان کی جو شخصیت سازی کے لیے یہ دیکھیں اس فرض میں یہ بہت ساری ساری چیزیں مزمر ہیں کہ اس میں ایک طرف تو پیوری فیکیشن ہوتی ہے پیوری فیکیشن آف ہارٹ اور مائنڈ سیٹ کی درستگی تو جب یہ مائنڈ سیٹ بھی درست ہوگا ہارٹ بھی پیوری فائی ہوگا تو وہ شخصیت جو پاک اور بہت اس میں بالیدگی آگئی تو اس طرح ایک تو یہ کام ہے یہ ایسنشل ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے پیوری فرمائے کہ زکاة کی فرضیت جو ہے وہ قرآن سے کس طرح ثابت ہے زکاة کی فرضیت قرآن مجید میں جو ہے عقیم الصلاة بعد تو زکاة کے ریپیٹڈ الفاظ آئے ہیں لیکن یہ دو ہجری کو زکاة فرض ہوئی اس سے پہلے یہ مطلب تھی ہجرت سے پہلے اور قرآن یہ بتاتے ہیں کہ اسی نظام کی خاطری اجرت ہوئی ہے چونکہ یہ اس کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ مکہ معظمہ کا درست نہیں تھا اس کے لیے جو انوائرمنٹ اللہ کے نزدیک مناسب جس پارٹ تھا جو جگہ تھی وہ یسرم تھا اور دنیا کی ورس پلیس تھی دنیا کی بدترین جگہ اب اللہ تعالیٰ نے اتمام فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت فرمائی تو جو ورسٹ ہے اس کو بیسٹ بنا دیا زکاة کے نظام کے لوگ بھی سب سے اچھے کہ اب وہ نمزیں یسرب کو اب مدینہ کہتے ہیں مدینہ کا لفظ جو ہے نو یہ ایک فرق بخشتا ہے تو نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ویسٹ پلیس کو بیسٹ پلیس میں تبدیل کیا اور یہ سنت نبی یہ مارڈل جو ہے قیامت تک کے لئے مسلمان کے لئے کہ وہ بھی یہی اپلائی کریں تو جتنے یسرب ہیں جہاں وہ بستے ہیں اور وہ ویسٹ پلیسز ہیں وہاں کرپشن ہے فلان 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 بیماری ہیں مسائب و علام ہیں تو وہ یسرب کا نقشہ ہے تو یسرب کو کیسے مدینہ میں تبدیل کیا یہ ہمارے ایک وہ لیڈر کہتے رہتے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے یہ بنتی ہے زکاة کے ذریعے یعنی ورث سے بست کے تو یہ ہمارے جو یہ منگتے غریب کرپک لوگ یہ سارے ورث ہیں تو ان ورث جو ہیں یہ بری جگہیں جو ہیں یہ یسرب کی جو نقشے ہیں ان کو درست کرنے کا جو نظام نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ ہے وہ آپ نے جو فرمایا کہ دو اجری کو زکاة فرض ہوئی اور نو اجری کے نبی اکران ہم کی بات کر رہے تو نو اجری کو نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکاة کا نیٹ ورک قائم کیا اور آپ نے دو طریقے تھے ایک دو ولاد کے ذریعے یعنی جتنے ایڈمسٹیشن کی اسٹیبلشمنٹ تھی والی تھے ان کو بھی اسینمنٹ تھی کہ وہ زکاة وصول کریں اور دوسری بڑی بات یہ تھی جو قیامت تک کے لیے آپ نے سنت جو قائم کی ہے جو اطا فرمائی ہے ہمیں وہ ہے عاملین زکاة کے ذریعے زکاة کی وصولی اور مستحقین کو تقسیم تو یہ نظام ہے جو کہ نو اجری کو نو اجری ٹرننگ پائنٹ ہے چھے سو سال تک کے لیے آپ نے جو ریاست قائم کی ہے دی بیسٹ آن ایرث تو یہ جو ہے نا اس کی بیسٹ جو ہے وہ زکاة کا نظام ہے تو آپ نے جو فرما تو جو آپ نے بات کری کہ نظام یہ لوگوں نے لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ نظام کے بغیر نہیں زکاة کی تقسیم زکاة ساری زکاة کی ایڈوکیشن زکاة کی کلیکشن اور زکاة کی جو ڈسٹیویشن ہے ریسٹیٹوشن ہے جو ہے یہ ایک نظام کی طرح تو ہوتی ہے اور اس کے لیے اتھرائیز اتھرائیٹیو جو عاملین ہیں آفیسرز ہیں جو سٹیٹ ان کو مقرر کرتی ہے لیکن وہ اللہ اور رسول کے نائمدے ہوتے ہیں وہ سٹیٹ کے نائمدے نہیں کہ یہ بات بھول جاتی ہے جو کہ سٹیٹ کریپٹ ہیں تو لوگ ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو حکومتیں تو کریپٹ ہیں وہ کھا جائیں گی بھئی یہ تو اللہ اور رسول کے کوئی ایرنج کرنے کے لیے اس سسٹم ایرنج کرنے کے لیے جیسا کہ صلاحات کا نظام ہے تو وہ امام صاحب قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی رسپونسپ اسی طرح زکاة کا نظام یہ فریضہ پورا کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ جو ہے نبی اکنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے رسولی یہ میرے بھیجے ہوئے دیار این وائز آف تی پرافٹ ان کو آپ ڈس پلیز نہیں کر سکتے اور وہ ایتھرٹیٹیو ہیں البتہ ان کو تربیت دے کر بیجنا چاہیے اور جہاں سے زکاة وصول ہوگی وہیں تقسیم ہوگی تو یہ بڑے جگڑے لوگوں نے کھڑا کر دیئے یہ دن ناباکفیت ہے اس سے بارحال آپ بہت بڑا قوم کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ ایڈوکیشن سے ہی آلوگ جی جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے آج ایک دیکھا جہاں چھے سو سال تک میرے علم کے مطابق نظام زکاة جو ہے وہ قائم رہا جبکہ ساڑھے آشتو سال گزر گئی ہے اموت مسلمہ اس کو تقریبا بلا چکی ہے جس ہے تو نبی علیہ السلام میں جب دو اجری میں زکاة فرض ہوئی اور آپ فرما رہے ہیں کہ نو اجری میں ہم نے زکاة جو آنا مقرر فرمائے تو اس کے بعد جو صورتحال بنی دو اجری اور نو اجری کے درمیان جو یہ چار پانچ سال بچتے ہیں چار سو سال نہیں نہیں دو اجری اور نو اجری کے درمیان اس کے اندر جو معاشی مسائل تھے وہ کیا تھے اس وقت انسار مدینہ کے اور جو اس کا آگے پیچھے کا انوائرمنٹ سارا تھا وہاں کے معاشی بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے یہ سارا دورانیا جاد کا ہے اس میں جو ہے جہاد جاری رہا لیکن مسلمانوں کے جو قسمہ پرسی ہے وہ اس کا اندازہ خزوہ غزوہ خندق میں لگ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو پتھر بند ہوئے تھے اور باقی صحابہ نہ ایک ایک پنتھر ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس کی صورتحال کیا تھی لیکن اس کے فوری بعد یہ ہوا کہ غزوہ حنین ہوا خطر فتح مکہ کے بعد تو اس کا انام چونکہ ایمکہ نام فی الارد والی جو آیت ہے میری گزارش ہے کہ مفسرین کا نام اس کو بزارت فرمائی یہ بیئن تھا پلیز یہ نوٹ کریں کہ اگر ہم ان کو حکمت دیں تو وہ صلاحات کا نظام قائم کریں گے زکاة کا نظام کریں گے یہ نظام قائم کریں گے یہ دراصل وہ بیئن بیان کیا گیا کہ وہ تڑپتے ہیں وہ خاکہ ہے ان کے دل میں کہ جو صحابہ اکرام کا تھا میں تھا کہ ہم کسی طرح موقع ملے یہ اس کے لئے تڑپتے تھے کہ انوائرمنٹ جو ہی فیوریبل ہو تو ہم زکاة کا نظام قائم کریں گے اس کی بلیسنگ یہ ہے کہ ای سی وی ان کی وجہ سے غزوہ ہنان میں مسلمانوں کو جو چوبیس ہزار اونٹ آپ کلکولیٹ کر لیں گے چوبیس ہزار اونٹ اور بیشمار بکریوں بیشمار سونہ چاندی اور ساری آبادی اور وہ وہوں کی ساری پپولیشن آپ کے غلام بن گئے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ڈسپوزل پر رکھ دیں گے آپ یہ نظام لائیں گے تو اس کے پرسپریٹی ہے اس کے فوری بات جو ہے فتح مکہ کے فوری بات جو ہے یہ نبی کرنی صلی اللہ نو اجری کو آپ نے عاملین زکاة عاملین کے ساتھ وابستہ ہے یہ نظام عاملین جو ایک مقرر ہوئے تو اس کے بعد پرسپریٹی شروع ہو گئی بس اب اب یہ دو حد فاصل ہے کہ جب تک عاملین میں کرنی ہوئے زکاة کی وصولی اور تقسیم نہیں ہوئی ان کے ذریعے تو تو تب تک بہارحال معاشی مسئلہ تھا لیکن جو ہی یہ کام شروع ہو گیا تو مسلمان جو ہیں یہ دنیا کی بسک نیشن کے طور پر ابرے اور وہ مارڈل ہیں تو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا فَا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَائِ رَاشِدِينَ وہ یہی سنت ہے اسی سنت کو یعنی عاملین کے ذریعے زکاة کی وصولی اور مستقی ان کو تقسیم یہ سنت نبی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی سنت کو کریان کیا عزرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسٹیبلش کیا عمر بن عبدالعزیز نے اسی کو اپ ڈیٹ کیا اور چھے سو سال تک اور اس کا جو بیسٹ جو ہے ڈیوریشن ہے جس کو مارڈل کہتے ہیں یہ حارون رشید کا دور ہے یہ بلا شبہ یہ ڈیٹیوریشن ہے دو سو سال بعد تک یہ مسلمان اپنی پیک پر پہنچ گئے کہ آدھر وائز تو وہ ڈیٹیوریٹ ہوئے لیکن ایکانومی کے لحاظ سے پرسپریٹی کے لحاظ سے وی ان کے لحاظ سے ایڈوکیشن کے اعتبار سے وہ ساری دنیا کے سپر سٹیٹ بن گئے تو جو تو سو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ بیسٹ ایکانومی جو ہے مارز وجود میں آتی ہے ایسی لیشنب ایک اہم سوال اس سوالے سے یہ ہے کہ آمرین کا تو تذکہ آیت نمبر ایک سو تین سوالے توبہ کے اندر آتا ہے کہ یہ تیسرا مصرف ہیں آیت نمبر ساٹھ میں اور آیت نمبر ایک سو تین میں آتا ہے خود بھی نموالے صداقات ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کے طرف برہ راست اللہ کا حقوق تھا کہ آپ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے عامل زکاہ جو تھے وہ نگل صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے ہاں ہاں آپ نے بڑی خوبصورت ظاہر میں ہاں یہ بہت بڑا آزاز ہے کہ جو یہ عمل ہے خود کا خود من یہ بہت بڑا عمل ہے بلکہ اسی کا حوالہ وہ مانعین زکاہ اسی کا اسی آیت کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ یہ آیت تو نبی علیہ وسلم یہ تو آپ کو نبی نہیں ہیں چونکہ جو نبی علیہ وسلم کرتے تھے وہ ہمارا تذکیہ تارت اور وسل علیہ وہ ہمارے لئے دعا کرتے تھے تو یہ جو ہے آپ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل عاملین کا جو عمل ہے وہ خود منبالی صدقت انہیں اور عاملین کو آپ نے مسارف زکاة کے تیسرے نمبر پر رکھ دیا ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا یعنی ایسا اس کو گناہ کہیں کہ کیا ارتداد کہیں کہ اہل عاملین کو لوگوں نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے پریکٹیکلی اس کو خارج کر دیا ہے سب چھے سو سال تو یہ عاملین کا سرہ سسلہ جو اب وقت صدیق رضی اللہ انہوں کی سنت کے مطابق معاملہ چلا آگئے تو وہ چھے سو سال تک تو رہا بنو عباس کے آخری دور تک تو اس کے بعد اس وقت جو یہ ساڑھے آر سو سال کا دورانیہ ہے اس ایرہ کے اندر جو ہے یہ کیا رہا معاملہ ہو اس کا مطلب ہے کہ زکاة دنیا سے دور نہیں ہوئی ہاں جی یہ بڑی یہ بھی بڑا کوسٹن ہے یہ بلا شبہ قسمہ پرسید ڈیٹیریوریشن زوال پستی پسمانگی کا مسلمانوں کا دور ہے لیکن کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئے یہ ایک تجرب کی بات ہے لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بہرحال میری ریڈنگ کے میری سٹیڈی کے مطابق یہ نظام بہرحال عرب میں چلتا رہا کہ اس باقی خرابیوں کے باوجود زکاة کی وصولی اور مستقین کو فرائمی سٹیٹ کی پیٹرنیج میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہے اگرچہ عاملین کا سپیسیفک ایک سسٹم جو ہے یہ بھی وہاں کمی ہے اور کسی حد تک ماتیر محمد خان نے ایک کوشش کی تھی لیکن اس کو وہ کنکلیوڈ اس کو آگے بڑا نہیں سکے لیکن وہ ہمیں بڑھانا چاہیے کہ یہ پورا نیٹ ورک قائم کیا جائے ان کی تربیت کی جائے اور وہ یہ اس سنت نبی کا احیاء اور اس سے تمسک جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے تو آپ نے درست فرمایا کہ اس درمیانی عرصے میں مسلمانوں کی جو قسمہ پرسی ہے زوال ہے اور پستی ہے اس کا سبب یہی ہے اور یہ بلکشوہ لیکن یہ میں نے عرص کر دی کہ کمپلیٹلی ختم نہیں ہو سکی ہے یہ ایک اور اس حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب وقت صدیق رضی اللہ نے جب ان کے پاس یہ معاملہ درپیش ہوا پیش آیا کہ مطلب کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم سے زکاة وصول نہ کی جائے تو آپ نے تو ان کے قتل کا علاقہ فرمایا اور وہ مقالمہ چلا اب وقت صدیق رضی اللہ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ سینہ اللہ نے کھول دیا اور مجھے اس کی معرفت دے دی تو مسلمان تھے جن کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا صحابی تھے صحابی تھے اور قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا پھر وہ قتل کیے گئے اس کے پیشے کیا ایسے بڑا فنمیلہ تھا یہ لشکر مدینے پر چڑ دوڑنے کی تیار بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس فتنے کا یہ بہت بڑی بات آپ نے اتنا اہم سوال کیا ہے میرا یہ خیال ہے میرے جو ریسرچرز ہیں گزارشن سے یہ ہے کہ اس پائنٹ کو اچھی طرح اس کے جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں اور اس کی حقیقت ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے رانما اصول ہے یہ پلیز یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ گائیڈ لائن ہے اور وہ ہے کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے ایک آپ نے یہ فرمایا کہ بکری کا بچہ یا ایک رسی مجھے نہیں دیں گے تو میں انہیں قتل کروں گا اس ورڈکٹ کا یہ ورڈکٹ یہ اصول ہے مسلمانوں کے لیے یہ قیامت تک کے لیے ذابطہ ہے کہ ایک ایک پیسہ وصول کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایک کیوں یہ ڈنڈ نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا یہ ٹکس نہیں ہے یہ بتہ نہیں ہے یہ زکاة ہے اور زکاة اس لیے ہے آپ نے یہ فرمایا کہ میں پیوری فائی کیے بغیر رہ نہیں سکتا ان کو تہارت یہ گندے غلیز نہیں رکھ سکتا ان کو بخل اور وہین کا شکار ہوں تو آپ نے زبردستی جو اپلائی کیا یہ بہت بڑی بات ہے اپلائی کیا کہ میں ان کو بیمار نہیں دینا چاہتا ہوں میں تالیٹ نہیں کرتا کہ مسلمان ہو وہ وہین کا شکار ہو تو آپ جس طرح ڈاکٹر مریض کے ساتھ زیادتی بظاہر کرتا لیکن اس کے مفاد میں آتا ہے تو یہ جو آپ کا ورڈکٹ ہے جس میں بہت بڑی لاجک ہے بڑی وزنم ہے اور قیامت کے لئے گائیڈ لائن ہے کہ لوگوں سے زکاة ان کے مفاد میں وصول کرنی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کوئی بھی آج یہ سمجھ نہیں آتی کہ زکاة جو نہیں دیتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ نقصان کر رہے ہیں آپ نے آپ کو امپیور کر رہے ہیں دنیا اور آقبت تباہ کر رہے ہیں تو ان کو اپنے حال پہ نہیں رکھا جا سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتباہ میں یہ جو سامنے رکھ کر آپ کا طریقہ کار زکاة وصول کر ان کو پیوریفائی کریں ان بے احسان کریں تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس پہ کمپرمائز نہیں کروں گا تو یہ جو ہے اس کو اور ابو بکر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سمجھ آگئی عرف تو مجھے معلوم ہو گئے مجھے معرفت اصل ہو گئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ اللہ نے کھول دیا یہ دنیا میں یہ پوری تاریخ انسانیت میں ابو بکر صدیق ہی وہ وائد شخص ہیں جن کو علینا اس پائنٹ پہ لیے اس سے پہلے انبیاء اکرام تعلیم دیتے رہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن سینہ جو ہے نا ایک غیر نبی کا اس پائنٹ پہ کھول دینا کہ زکاة کا ایک ایک پیسہ وصول کرنے کا جو لاجک ہے جو معاملہ ہے یہ حقیقت آپ کو سمجھ جا گئی اور یہ اللہ کی طرف سے الکا ہوا آپ نے جو فرمایا اللہ نے سینہ کھول دیا یہ الکا ہوا تو چنانچہ یہ جو الکا ہو گئی ہے قیامت تک کے لیے یہ دوسروں کے لیے واجب الہتاد دوسرے باؤنڈ ہے کہ وہ بھی زکاة کا ایک ایک پیسہ وصول کریں گورنمنٹ میں جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سہولت ہے کہ ان کو فالو کرتے ہیں وہ اپنی طرف سو انکار نہیں کر سکتا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے ایک احسان ہے مسلمانوں کے لیے ایک گائیڈ یہ ہے کہ جو زکاة سلاة اور زکاة میں فرق کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ سلاة قائم کرنے کے لیے تو تیار رہیں لیکن وہ زکاة نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے آپ کے نزدے اور اس میں بڑی لاجک ہے کہ ان کی صلاة بھی قبول نہیں ہے تو کوئی یہ ملنٹ کے لیے یہ معاملہ جو ہے اس میں کوئی صدیہ نہیں لگی ایک لمحہ میں یہ بات تک کے لیے اور مسلمان باؤنڈ ہو گئے اب یہ ان کے لیے آپشن نہیں کہ ہر باندہ باؤنڈ ہے کہ وہ اور وہ گورنمنٹ میں رہنا وہ آپ نے لیے ظلم کر رہے ہیں گورنمنٹ میں رہے اس کرسی میں رہے اور ان کو پتہ لاؤ کہ ہمارا اصل اسائنمنٹ کیا یا صدیق رضی اللہ عنہ ان کے لئے گائیڈ لینڈ دی ہوئی رسلہ آخری سوال اللہ نے فرمایا کہ اللہ دین ام مقن سے قائم ہو سکتی ہے کہ ایک جالت کی بات عرصے سے کتابوں میں لکھی ہوئی مجھے سمجھ نہیں ریاست بنتی ہی زکاة سے ہے چونکہ اس کے ریاست چار اناثر کا مجموعہ ہے آبادی علاقہ حکومت اور سوورنٹی اقتدار اعلیٰ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ صرف زکاة میں ریاست بنتی وہ ہے وہی لوگ ریاست بنا سکتے ہیں جو تشکیل دے سکتے ہیں جن کا کنسپ زکاة کا ہے یعنی اقتدار اعلیٰ کا کنسپ یہ ہے اندرونی اور بیرونی طور پر آپ کسی کے تابع نہ تو وہ صرف زکاة کا نظام ہی آپ کو اس قابل بناتا ہے جہاں لوگ کسی اندرونی اور بیرونی کسی کے تابع نہ ہوں اس طرح صرف اسلام ریاست کا نظام دیا ہے اور وہ زکاة کی صورت میں آپ کو اندرونی طور پر بھی موتاجی سے بچا ہے بیرونی طور پر بھی بتا ہے تو ریاست وہی ہوتی ہے تو یہ جو کنسپ تھا جن صحابہ اکرام میں تھا وہی انہوں نے ریاست تشکیل دی ہے قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے کہ ریاست وہی ہے جس میں زکاة کا نظام ہو اور باقی لوگ کٹھے ہو جانا اور دوسری بات باقی نام دے سکتے ہیں لیکن لیف سے ریاست اپلائی نہیں ہو سکتا ریاست تو وہی ہوگی جس میں اندرونی اور بیرونی طور پر لوگ کسی پابند نہیں ہوگی آزادی ہوگی تو وہ صرف زکاة میں اللہ رکھی ہے تو یہ صرف صحابہ اکرام کو ہے خلف ارشدین کو ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں مسلم چاہتے نہیں بلکہ ان کے لئے ناگذیر ہے کہ وہ ایسا کریں کہ اپنے ازاد نے جو گائیڈ لینڈ دی ہے اس میں یونٹ کا مزینہ مناورہ کتنا چھوٹا سا شہر تھا وہ ریاست بن گئی جو باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ مدینہ مناورہ تو شہر تھا وہ ریاست بن گئی اس لیے کہ وہ ایٹانومی آگئی تو یہ گائیڈ لین ہے کہ مسلمان ریاست نہیں اور یہ بہت محفوظ ہوتی ہے اس کو خطرہ لائق نہیں ہوتی یہ ایٹم بغیرہ یہ سب سے بڑی بلٹ ان ہے اس پہ کوئی قبضانی کر سکتا یہ بلکہ ایڈوانسمنٹ ہے تو یہ مسلمانوں کی تاریخ چار سو سو سال یہ بتاتی ہے یہ ریاست قائم ہوتی ہے اور یہ لوگوں کے پیغام میں امن ہے یہ لوگوں کے لئے کوئی تھرٹ نہیں ہے نان مسلم کے لئے بھی تھرٹ نہیں ہے بلکہ ان کی جو ویل بینگ کا یہ تو مجھے بہت آپ کا حسان ہے کہ آپ نے موقع دیا ناظرین آپ نے فرما رہے ہیں کہ نظام زکاة و عشر اسلامی میشد کا بنیادی پیوٹ ہے ہم نے بیشمار اپنی ریاستوں کے اندر پیلر کھڑے کی ہوئے نام نحاد مگر جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں رستہ دیا کہ اللہ زینہ مقن فی اردی اقام السلاة و آت زکاة و عمر بالمعروف و نحو منکر تو یہ بنیادی پیلر تو ریاست کے چار ہیں آپ سلاة ادا کرتے ہیں اتنی سردی میں ٹھنڈے پائن سے وضو کرتے ہیں مگر اگر زکاة ادا نہیں ہو رہی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہو رہی لہذا ہم اس بات کو مزید جاننے کے لیے دارستہ کو ساتھ ہمارا انشاءاللہ یہ پوام جائے رہے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام سے انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے اور اس جو ہم نے یہ فرض کو ترک کر رکھا ہے آئندہ آنے والے وقت میں ایک ریاست مدینہ طرز کی ریاست قائم ہوگی دنیا میں وہ زکاة بے سوشل ایکانومی کی بنیاد پہ ہوگی اگر آپ کی معاشی بدحالی اس طرح کی ہے کہ آپ بیک مانگ کے روٹی کھاتے ہیں تو آپ کی کوئی سوورینٹی نہیں ہے آپ کی کوئی سپریمیسی نہیں ہے محض ایک غلام کی ایسیت سے آپ پیدا ہوئے اور ایک غلام کی ایسیت سے آپ دنیا سے چلے جائیں گے اللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کے تو فکتہ فرمائے اللہ میرا اور آپ کا حام ناثر ہو ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پرواہم میں السلام علیکم ورحمت اللہ